جب امام حسین علیہ السلام کی آمد ہوئی تو فطرس فرشتہ آسمانوں سے دیکھے کہ لا تعداد فرشتے آسمانوں سے اللہ کے رسول کے گھر کے طرف جا رہے ہیں اس نے پوچھا تو فرشتوں میں سے کسی نے بتایا کہ آج اللہ کے رسول کے گھر میں امام حسین کی آمد ہوئی ہے وہ فرشتہ جس کے بالوں پر جل گئے تھے اللہ نے اس کو اپنی دربار سے نکال دیا تھا وہ آکے امام حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کرتا ہے تو اس کو امام حسین کے جھولے سے شفا ملتی ہے اور وہ تمام فرشتوں کے نزدیک سب سے زیادہ نورانی بن جاتا ہے وہ فرشتہ جب واپس جنت میں جاتا ہے تو جہاں جہاں وہ چلتا ہے تمام فرشتے اس کو دیکھ کر رش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ فطرس کہ جس کو حسین کے جھولے سے شفا ملی لیکن افسوس وہ ہی فرشتہ دیکھے کہ دس محرم کے دن تمام خدائی زمین کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور میدانِ گربلا میں ہر کوئی یہ صدا بلند کرتا ہے کہ اے ہمارے آقا حسین ہمیں حکم دے آج زمین کو اس زمین کو چھیر کے بتائیں اس فوجہ یزید کو بتائیں ہم کہ آپ کا کیا مقام ہے آپ کا کیا مرتبہ ہے تمام مخلوقات کے ساتھ فطرس بھی جب میدانِ گربلا پہنچا تو اس وقت امام حسین اپنے ننے ماسوم علی اسگر کی قبر بنا رہے تھے فطرس قریب آکے امام حسین سے فرماتا ہے کہ اے میرے آقا میں وہی فطرس ہوں جس کو آپ کے جھولے سے شفا ملی تھی آج یہ ظالم آپ کے مقام سے نواقف ہے آپ مجھے اجازت دیں میں ایک لمحے میں سب کے سرطن سے جدا کر دوں امام حسین نے فرمایا کہ اے فطرس یہ صبر کا امتحان ہے شجاعت کا نہیں میرے نانا نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میرے خون سے اللہ کا دین بچے گا اب دیکھ تیرا آقا حسین اپنے آپ کو کس طرح سے اللہ کے دین پہ قربان کرتا ہے فطرس دیکھتا رہا امام حسین میدانِ کربلا میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو میں وہ حسین ہوں جس کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ سوار کیا کرتے تھے میرے نانا حسین حسین و منی و انا منل حسین ہر ایک کو بتایا کرتے تھے آج یزید میرے نانا کی دین کا مزاک اڑاتا ہے میں اپنے خون سے گواہی دوں گا کہ میرا نانا اللہ کا رسول ہے اور اسلام اللہ کا دین ہے تاریخ نے لکھ دیا کوئی پتھر مارتا ہے کوئی تیر پھینکتا ہے کوئی نیزے مارتا ہے امام حسین شیر کی طرح میدان میں اللہ اکبر کی صدا بلند کرتے ہیں بس کچھ سالم خیام کو آگ لگاتے ہیں امام حسین کبھی خیام کی طرف چاہتے ہیں کبھی لشکر کی طرف چاہتے ہیں عمر بن ساتھ کہتا ہے کہ یہ علی کا شیر ہے اس کو مات دینا ناممکن ہے سب مل کے حملہ کرو بس چاروں طرف سے مولا حسین پہ حملہ کیا گیا تاریخ نے لکھ دیا جیسے جس کے پاس کچھ مارنے کے لیے نہ تھا وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے مارتا اور امام حسین کے طرف پھینکتا میرا غریب امام حسین آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ اے اللہ راضی رہنا کہ تیرے حسین نے تیرے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا یہ کہہ کہ آپ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تمام فرشتے اللہ کی حمد و سنا کرتے ہیں تمام اللہ کی مخلوقات اپنے سروں کو سجدہ شکر میں رکھ دیتے ہیں اور فطرس اپنے قدموں کو زمینِ کربلا پہ رکھتا ہے اللہ کی حمد و سنا کرتا ہے اور پھر فطرس فرشتہ اپنے سر کو امام حسین کے قدموں پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ عظیم ہے وہ ذات جس نے محمد و آلِ محمد کو خلق کیا محمد کو دماؤں و آلِ محمد کو لے ی